صحابہ نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ کے نالین پر ایک جون کا خون لگا ہے جون کا خون ناپاک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ آپ کے نالین پر یہ اتنی سی آلودگی لگی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جون کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو نالین اتار دینے کا حکم دیا جو پروردگار آپ کی نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارہ نہ فرمائے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے احل کی آلودگی گوارہ کرے اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سے صحابیات نے قسمیں کھائیں آیت نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلمانوں کے دل مطمئن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی مطمئن تھا آیت کے نزول نے حضرت آئیشہ کا عز و شرف اور زیادہ کر دیا اور بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کبار کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے اس پورے واقعے سے یہ بالکل بات واضح ہوئی کہ آیات نازل جو کی گئیں صحابہ کرام علیہ مردوان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی مطمئن تھے کہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک ہیں اور ان کے ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ بدگوئی نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے حضور کی بارگاہ میں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی بیان کی آپ کی پاکی بھی بیان کی اور پھر یہ کئی آیات نازل ہوئیں جس سے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا مزید اظہار ہوا انہ الذین جاؤوا بالعفقی عصبت منکم بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں سے ایک گروہ ہے لا تحسبوہ شر لکم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پر جزا دے گا اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی براعت ظاہر فرمائے گا چنانچہ اس براعت میں اللہ نے اٹھارہ آیتیں نازل فرمائی بعض کہتے ہیں سترہ آیات نازل ہوئیں بعض اور تعداد بیان کرتے ہیں لیکن آلہ حضرت امام آخل سنت امام احمد رضا علی رحمہ کی خلیفہ صدر افادل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد عبادی علی رحمہ نے تفسیر خزان و عرفان میں لکھا چنانچہ اس براعت میں اللہ نے اٹھارہ آیتیں نازل فرمائیں لیکلن برئیم منہم مقتصب منالعسن ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا یعنی جیسا اس کا عمل ہے ویسا اس کے نام عمال میں گناہ لکھا گیا کسی نے طوفان اٹھایا کسی نے بہتان اٹھانے والوں کی زبانی معافقت کی اور زبان سے کہا کہ ہاں تمہاری بات صحیح معلوم ہوتی ہے کوئی ہس دیا کسی نے خاموشی کے ساتھ سن ہی لیا جس نے جو کیا اس کا بدلہ پائے گا جس نے بہتان لگایا اس کا طوفان اٹھایا جس نے اس طوفان میں اس بہتان میں زبانی کسی کا ساتھ دیا کوئی سن کر ہسنے لگا اور جو خاموش رہا اور رد نہیں کیا وہ سب اپنے نام عمال میں گناہ پائیں گے جس نے جتنا زیادہ گناہ کیا اتنے ہی نام عمال میں اس کے لئے گناہ کی شدت لکھی جائے گی لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ مَقْتَسَبَ مِنَ الْإِسْمْ ان میں ہر شخص کے لئے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا وَالَّذِي تَوَلَّا قِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لئے بڑا عذاب ہے سب سے بڑا جو حصہ لینے والا ہے کہ اپنے دل سے یہ طوفان گڑا اور اس کو مشہور کرتا پھرا وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول تھا آخرت میں اسے سخت سزا دی جائے گی دنیا میں بھی انہیں اسی کوڑے مارے گئے جتنے منافقین تھے جنہوں نے الزام لگایا سب کو اسی اسی کوڑے مارے گئے حضرت صد اللہ فادل محیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں مروی ہے کہ ان بہتان لگانے والوں پر بحکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد قائم کی گئی اور اسی اسی کوڑے لگائے گئے لَوْ لَا اِسْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا یعنی اس میں مضمت کی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے نیک گمان نہیں کیا اور دل میں جن کے خیال برے آئے ان کی مضمت کی گئی اور جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی ان کی بھی مضمت کی گئی چونکہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بد گمانی ممنوع ہے بعض بد عقیدہ بد مذہب گمرا جو میلاد کو بدد کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں مسلمانوں پر شرک اور بدد کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں صلات و سلام پڑھنے کو بدد کہتے ہیں ایسے گمرا بے باگ یہ گزرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ اس معاملے میں بد گمانی ہو گئی تھی تو باستغفر اللہ وہ مفتری قذاب ہیں جھوٹ باننے والے بہت بڑے جھوٹے قذاب ہیں اور شانِ رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جو مومنین کے حق میں بھی لائق نہیں انہی سعیت کریمہ میں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں بد گمانی کرے تو رسول اللہ کیسے کر سکتے ہیں بد گمانی اللہ تعالی مومنین سے فرماتا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا تو کیسے ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد گمانی کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بد گمانی کا لفظ کہنا ہی کتنا بڑا گناہ ہے کتنی بڑی غستاخی ہے کتنی بڑی بیعتبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بد گمانی کا لفظ کہنا بڑی سیاہ باطنی ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا دل اندر سے مردہ ہو جو ایمان سے محروم ہو جس کا دل اندر سے کالہ ہو خاص کر ایسی حالت میں یہ کہنا جبکہ بخاری شریف کی حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کے نازل ہونے سے پہلے ہی فرما دیا اور قسم کے ساتھ فرمایا قسم کھا کر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے آہل پاک ہیں جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے اور جب کسی نیک شخص پر تحمد لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان کو اس کی موافقت اور تصدیق کرنا جائز نہیں اول تو مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے اگر کوئی شخص کسی نیک آدمی پر تحمد لگائے جب تک وہ ثبوت پیش نہ کرے ہمیں اس تحمد کی تصدیق ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور ثبوت بھی وہ ہو جو شرعی اعتبار سے صحیح ثبوت ہو